اسلام علیکم chapter 4 بائیو کیمیسٹری ہمارا کنٹینیو ہے لاس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی نیو کلک ایسٹ پر اب آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویٹیمنز یہ اس چیپٹے کا لاسٹ ٹاپک ہے ویٹیمنز کا ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے ایک انٹرڈکشن ہے اس کے بعد ٹائپس آف ویٹیمنز ویٹیمنز کی کتنی ٹائپس ہیں اس کے کیا پروپرٹیز ہیں ایکزامپلز کیا ہیں اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ ویٹیمنز ہیں ان کے سورسز کیا ہیں اور ان کی ڈیفیشنسی سے باڈی میں کونسی ابنورمالیٹی یا کونسی ڈیزیز ہو سکتی ہے تو یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے ویٹیمنز میں ڈسکس کرنے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک سائنٹسٹ ہے ہاپکن اس نے دیکھا کہ ہماری باڈی کی جو نورمل گروت ہے یا ہماری باڈی کے ڈیفرنٹ فنکشنس اس کے لئے ہماری باڈی کو کچھ کمپاؤنٹ کی نیڈ ہے جیسے کہ کاربو ہائیڈریٹ یا پھر پروٹین یا پھر لپٹس لیکن اس نے یہ دیکھا کہ ان کمپاؤنٹ کے علاوہ بھی کچھ ایسے کمپاؤنٹس ہیں جو ضروری ہے ہماری باڈی کے گروت کے لئے باڈی کے فنکشن اور اس کے میٹیبولزم کے لئے ان کمپاؤنٹ کو کہا گیا ایسیسری گروت فیکٹرز دین ایک دوسرا سائنٹس جس کا نام ہے فنک اس نے ان کمپاؤنٹس کو نام دیا وائٹیمنز کا اس نے ان کمپاؤنٹس کو نام دیا وائٹیمنز کا اس کے علاوہ ایک وائٹیمن ہے وائٹیمن بی ون جسے ہم کہتے ہیں تھائیمین فنک نے اس وائٹیمن بی ون کو بھی ڈسکور کیا تو یہ تو ہو گیا اس کی تھوڑی سی ہسٹری اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وائٹیمن کو ڈیفائن کس طرح سے کرتے ہیں تو وائٹیمنز کیا ہیں کچھ اورگینک کمپاؤنٹس ہیں کچھ کیمیکل کمپاؤنٹ ہے جو ہماری باڈی کو چاہیے ہماری باڈی کو ان کے ضرورت ہے ڈیفرنٹ فنکشن پرفارم کرنے کے لئے میٹیبولزم کے لئے اور ہماری باڈی کی گروت کے لئے اور یہ ہمیں ضروری ہے in small quantity ہماری باڈی کے بہت سا کیمیکل ری ایکشنز ایسے ہیں جو ڈیفرنٹ وائٹیمن کی پریزنس میں ہوتے ہیں نیکسٹ ہے کنناٹ سنتیسائز ان باڈی کہ وائٹیمنز ہماری باڈی میں سنتیسائز نہیں ہو سکتے نہیں بن سکتے تو ہم نے وائٹیمن کی نیٹ کیسے پوری کرنی ہے ڈائیٹ ہم نے وائٹیمنز اپنی ڈائیٹ سے لینے ہیں بہت کچھ ایکسپشنز بھی ہیں جیسے کہ وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی ہماری باڈی بناتی ہے کیسے سکن ہے جب سکن پر سن لائٹ آتی ہے اور سن لائٹ کی پریزنس میں پھر ایک کمپاؤنڈ کنورٹ ہو جاتا ہے ایک نئے کمپاؤنڈ میں اور بنتا ہے وائٹیمن ڈی ٹھیک ہے اس کا ایک لمبا پروسس ہے آپ کی شورٹ میں بتا دیا ہے کہ ہماری باڈی وائٹیمن ڈی بنا سکتی ہے سن لائٹ کی پریزنس میں ایک کمپاؤنڈ کنورٹ ہو جاتا ہے اور کیا بنا لیتا ہے وائٹیمن ڈی اس کے لائے ہماری باڈی میں کچھ ایسے بیکٹیریہ ہیں ٹھیک ہے انترسٹائن میں جو کہ وائٹیمن ڈی اور وائٹیمن بی نائن بناتے ہیں اس کے لائے ہماری باڈی میں وائٹیمن ڈی بھی بنتا ہے ایک کمپاؤنڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں کیروٹین کیروٹین پریزنٹ ہوتا ہے پلانٹس میں اس کا پیگمنٹ ریڈ اورنج کلر کا ہوتا ہے جیسے کہ کیروٹ بغیرہ میں یہ پریزنٹ ہوگا اب جب ہم نے کیروٹین اپنی باڈی میں لیا تو ہماری باڈی کیا کرتی ہے اس کیروٹین سے پھر وہ وائٹیمن اے بنا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کچھ ایکسپشن بھی ہیں بڈ زیادہ تر وائٹیمن ہمارے باڈی نہیں بنا سکتی تو ہم نے اس کو اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ رکھنا ہے اب اگر ہم بات کریں ٹائپس آف وائٹیمن کی کہ وائٹیمن کی کتنی ٹائپس ہیں تو ہم نے جتنی بھی وائٹیمنز ہیں انہیں کلاسیفائی کیا ہے دو گروپس میں کس بیسس پر سولیبلیٹی کی بیس پر ایک ہے وائٹر سولیبل دوسری کلاس ہے فیڈ سولیبل ایسے وائٹیمنز جو وائٹر میں سولیبل ہے وائٹر میں ڈیزولو ہو جاتے ہیں انہیں ہم وائٹر سولیبل میں رکھتے ہیں اور جو ایسے وائٹیمنز ہیں جو وائٹر میں ڈیزولو نہیں ہو سکتے انہیں ہم نے دوسری کلاس میں رکھا ہے فیڈ سولیبل تو پہلے ہم دیکھتے ہیں وائٹر سولیبل وائٹر سولیبل کیسے وائٹیمنز ہوں گے جو سولیبل ہوں گے وارٹر میں ٹھیک ہے ڈیزول ہو جائیں گے نیکس پوائنٹ ہے کہ اپٹین فروم فروٹ اس کا جو میجر سورس ہے جو ویٹیمنز وارٹر سولیبل ہے ان کا میجر سورس کیا ہے فروٹس اچھا تھرڈ ہے کہ نور سٹورڈ اور نور ٹاکسکن انکریز اماؤنٹ تو دیکھو یہ ہے وارٹر سولیبل یہ ہماری باڈی میں کیوں سٹورڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ وارٹر سولیبل ہے اور یہ ہمارا جو بلڈ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پلاسما ٹھیک ہے بلڈ کا جو وارٹر پورشن ہے وہ کیا ہے پلاسما تو یہ وارٹر سولیبل ویٹیمنز ہیں یہ ایزیلی اس پلاسما میں ڈیزول ہو جائیں گے اور جب یہ ہمارے بلڈ میں ڈیزول ہو گئے پلاسما میں آ گئے اب یہ ہمارے کیڈنی تک بھی ٹرانسپورٹ ہو سکتے ہیں اور پھر کیڈنی سے ایکسکریٹ ہو سکتے ہیں باڈی سے تو اسی وجہ سے جو وارٹر سولیبل ویٹیمنز ہیں وہ ہماری باڈی میں سٹوڑ پورم میں نہیں ہوگا سٹوڑ نہیں ہوگا اس کے بعد نور ٹاکزکن انکریز امونٹ اس کا ریزن بھی یہ نور ٹاکزکن انکریز امونٹ مطلب اگر ہم نے ان ویٹیمنز کو زیادہ کونٹیٹی میں لے بھی لیا تو بھی یہ ہماری باڈی کے لیے حامفل نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ یہ وارٹر سولیبل ہے اگر ہم نے اس کو انکریز امانٹ میں لے بھی لیا تو بھی یہ ہماری باڈی سے ایکس کریٹ ہو جائے گا تو یہ کوئی بھی ٹاکسک ایفیکٹ پروڈیوز نہیں کرے گا اچھا وارٹر سولیبل کے اگر ہم ایکسامپل کی بات کریں تو وارٹر سولیبل میں ہمارے پاس دو وارٹیمن آتے ہیں وارٹیمن بی اور وارٹیمن سی اس کو یاد رکھ سکتے ہو ویڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ویڈ بلڈ سیلز تو و سے وارٹر وارٹر سولیبل بی سی تو وارٹیمن بی اور سی کیا ہیں وارٹر سولیبل میں نے اسے اس طرح سے یاد رکھا ہوا ہے تو اگر تم لوگوں کو ایسی لے گے تو تم لوگ بھی اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہو نیکسٹ ہے فیڈ سولیبل فیڈ سولیبل کا پہلا پوائنٹ کیا ہوگا کہ یہ فیڈ میں ڈیزولز ہو جائے گا ٹھیک ہے وارٹر ان سولیبل ہوگا فیڈ میں ڈیزولز ہو جائے گا اور ارگینیق جو سولیونٹس ہیں کلورو فارم ہے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ ہے بنزین ہے ان تمام سولونٹس میں یہ سولیبل ہوگا اب اس کا سورس کیا ہوگا فیٹ سولیبل ویٹیمن ہے تو اس کا سورس بھی کوئی فیٹ ہی ہوگا کوئی لپیڈ ہی ہوگا اس کا سورس کیا ہے لپیڈز جیسے کہ بٹر ہے ملک ہے چیز نیکس پوائنٹ ہے سٹورڈ اور ٹاکسک ان انگریز اماؤنٹ یہ فیٹ سولیبل ہے تو یہ ہماری باڈی میں سٹورڈ رہے گا کیوں سٹورڈ رہے گا کیونکہ یہ فیٹ سولیبل ہے یہ بلٹ کا جو پلاسما ہے اس میں ڈیزولف نہیں ہو سکتا تو یہ پھر کڈنی سے ایکسکریٹ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ بہت سلو ہوگا ٹاکسک ان انگریز اماؤنٹ اگر ہم نے ان ویٹیمن کو زیادہ کوئنٹیٹی میں لے لیا تو یہ ٹاکسک ایفیک بھی پروڈیوز کرے گا فر ایکزامپل ویٹیمن اے اگر ہم نے ویٹیمن اے انگریز اماؤنٹ میں لے لیا تو اس کی وجہ سے ہیڈک ہو سکتا ہے ویٹیمن ڈی کی انکریز کونٹیٹی سے بون پین اور جوائن پین ہو سکتا ہے دیکھو ویٹیمن ڈی کا فنکشن کیا ہے کہ یہ ہمارے بونز میں کیلشیم کو اپسوپ کرواتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری باڈی میں کچھ سوف بونز ہیں جیسے ہم کیا کہتے ہیں کارٹیلیج اگر ویٹیمن ڈی زیادہ ہوگا تو ویٹیمن ڈی ان سوفٹ بونز میں بھی کیلشیم کو اپسوپ کروا دے گا ٹھیک ہے یہ سوفٹ بونز بھی پھر کیسے ہو جائیں گے ہارٹ بونز بن جائیں گے تو اس کی وجہ سے پھر بون پین اور جوائن پین وغیرہ ہوگا اچھا ویٹیمن ای کی وجہ سے فٹیگ اور ہیڈک ویٹیمن کے اگر زیادہ ہوگا تو یہ لیور اور کیڈینی پہ ایفیک کرے گا لیور ویٹنی ڈیزیزر اس سے ہو سکتی ہے next ہم ڈسکس کر رہا ہے ویٹیمن cores من کے کچھ دیکھر سوٹ گز ڈیزیزر اور ان کے سورczyز کیا ہیں پہلے ہم ڈسکس کر رہا ہے واشوالیبلkam جس میں ویٹیمن b اور ویٹیمن c آتے ہیں ویٹیمن b complex دیکھو ہماری بک میں لکھا ہے ویٹیمن b complex صحیح ہے تو ویٹیمن b ایک گروپ ہے ویٹیمنز کا ویٹیمن b complex مطلب ایک گروپ ہے جس میں ڈیفرٹ ویٹیمنز آتے ہیں جسے کے ویٹیمن بی کمپلیکس میں ہمارے پاس ہے ویٹیمن بی ون ویٹیمن بی ٹو بی تری بی سکس بی نائن بی دول ہر ایک ویٹیمن کا ایک الگ نام ہے ویٹیمن بی کا تھائمین جو کہ ہم نے پڑھا ٹھیک ہے اب بھی انٹرودکشن میں ویٹیمن بی ٹو ریبا فلیون بی تری نیاسین بی سکس پیرادوکسن بی نائن فالیڈ یا پھر فالک ایسیڈ بی سکس کو بولمائن اب یہ واتر سولیبل ویٹیمنز ہیں تو ان کا سورس کیا ہے ویٹیمن بی کا ویڈ ایک رائز ملک وغیرہ اب ویٹیمن بی کی دیفیشنسی سے کونسی ڈیزیز ہو سکتی ہے جو میجر ڈیزیز ہے وہ ہے بیری بیری اس کو اس طرح یاد رکھ سکتے ہو کہ ویٹیمن بی تو بی سے بیری بیری تو ویٹیمن بی کی دیفیشنسی سے کونسی ڈیزیز ہو رہی ہے بیری بیری اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہمارا جو نروس سسٹم ہے اور ہمارا کارڈیو ویسکولر سسٹم یہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہے اس کے لپ اور ٹنگ کی انفلمیشن انفلمیشن کیا ہے انفلمیشن جب بھی ہے وہاں پر ریڈنس ہوگی سویلنگ ہوگی اس جگہ کا ٹیمپریچر انکیریز ہو جائے گا اور پین یہ انفلمیشن کی سائنز ہے تو اسکن لپ اور ٹنگ کی انفلمیشن ہوگی مطلب وہاں پر ریڈنس ہوگی سویلنگ ہو جائے گی اسکن انفلمیشن کو ہم کہتے ہیں ڈیمیٹائٹس بک میں ڈیمیٹائٹس کا ورڈ یوز ہوا ہے تو ڈیمیٹائٹس کیا ہے اسکن کی ہی انفلمیشن ہے اسکن کی انفلمیشن لپس کی انفلمیشن ٹنگ کی انفلمیشن اس کے لیوہ برننگ آف آئیز اس کے بعد ہے ویٹیمن سی ویٹیمن سی کو ہم اسکوربک ایسڈ بھی کہتے ہیں ٹھیکے تو کبھی بھی اسکوربک ایسڈ لکھا ہوا تو کس کے بعد ہو رہی ہے ویٹیمن سی کی اچھا ویٹیمن سی کا جو سورس ہے وہ ہے سٹرس فروڈ جسے کے لیمن ہے اورنج اس کے لیوہ ٹومیٹو اب ویٹیمن سی کی ڈیفیشنسی سے جو ڈیزیز ہوگی وہ کیا ہے اسکروی اسکروی میں کیا ہوگا گم سویلنگ اور گم سے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے لیوہ تو فال یہ جو دانت ہیں وہ نکل بھی سکتے ہیں بٹی جو کنڈیشنز ہیں یہ کافی آگے سٹیج میں جا کے آتی ہے جب انیشلی ویٹیمن سی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو وہ ہمیں کچھ جنرل سیمٹم سی دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ مسل پین ہے بون پین شورٹنس آف بریت تائیڈنس یہ تمام کنڈیشنز اس کے علاوہ جو ونڈ ہیلنگ ہے وہ بھی تیر سے ہوگی اگر ویٹیمن سی کی ڈیفیشنسی ہے ونڈ ہیلنگ مطلب اگر کوئی جوٹ لگ گئی ہے کوئی زخم ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہونے میں ٹائم لے گا اگر ویٹیمن سی کی ڈیفیشنسی ہے تو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں فیٹ سولیبل ویٹیمنز ان کے سورسز اور ڈیفیشنسی ڈیجیزز تو پہلا ہے ویٹیمن اے ویٹیمن اے دیکھو فیٹ سولیبل ویٹیمنز ہے تو ان کا سورس کیا ہوگا لپٹ سورس ہوگا تو بٹر ملک اور چیز اس کے علاوہ ویٹیمن اے کا جو میجر سورس ہے کیروٹس اب ویٹیمن اے کی ڈیفیشنسی سے کونسے ڈیجیزز ہو سکتی ہیں نائٹ بلائنڈنس نائٹ بلائنڈنس مطلب رات کے وقت اس پرسن کو نہیں دیکھے گا یا جب لائٹ کم ہوگی تو اس وقت ایک پرسن کو دیکھنے میں مشکل ہوگی ڈرائی سکن زیرو فتیلمیا زیرو فتیلمیا ایک کنڈیشن ہے جسے بہت سارے سمٹمز آتے ہیں جیسے کہ آئی ڈرائنس ہوگی آئی ڈرائی ہوگی کیونکہ اس میں ہمارا جو ٹیئر گلینڈ ہے ٹیئر گلینڈ کیا کرتا ہے ٹیئرز پروڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب ٹیئر گلینڈ فنکشن نہیں کرے گا تو ٹیئر پروڈیوز نہیں ہوں گے اور ہماری آئی پھر ڈرائی ہوگی تو زیرو فتیلمیا ایک کنڈیشن ہے جس میں اور بھی ڈرائی سمٹمز آتے ہیں جو کس وجہ سے ہوتی ہے وائٹیمن اے کی ڈیفیشنسی سے دوسرا ہے وائٹیمن ڈ وائٹیمن ڈ ڈی بھی ایک فیلڈ سولیبل وائٹیمن ہے اس کا بھی سورس کیا ہے بٹر چیز اس کے لئے فش اور سنشائن ٹھیک ہے یہ اس کا ایک میجر سورس ہے سنشائن میں وائٹیمن ڈ نہیں ہوتا بلکہ سنشائن کی پریزنس میں ہماری باڈی وائٹیمن ڈ بناتی ہے وائٹیمن ڈ کی ڈیفیشنسی سے جو ڈیزیز ہوگی وہ کیا ہے ریکٹس ریکٹس میں کیا ہوتا ہے ریکٹس میں جو بونز ہیں وہ سوفٹ ہوتی ہے اور ویک ہوگی دیکھو وائٹیمن ڈ کا فنکشن کیا ہے وائٹیمن ڈ کیلشم کو ہماری بونز میں ایبسوفٹ کرواتا ہے اب جب وائٹیمن ڈ نہیں ہے تو کیلشم ہماری بونز میں ایبسوفٹ نہیں ہوگا جب کیلشم ایبسوفٹ نہیں ہوگا بونز میں تو بونز کیسے ہو جائیں گے سوفٹ صحیح یہ بونز جو ہارڈ ہوتے ہیں جب بونز میں گلشم ہی ایبسوفٹ نہیں ہو رہا تو بونز کیسے ہوں گے سوفٹ اور ویک اچھا ریکٹس جو کنڈیشن ہے یہ ہم کہتے ہیں چلڑن میں بچوں میں جب بونز ویک ہوں گے اور سوفٹ ہوں گے تو اسے ہم کہیں گے ریکٹس اچھا جب اڈلٹ میں بونز سوفٹ ہوں گے یا ویک ہوں گے وائٹیمن ڈ کی ڈیفیشنسی سے تو اسے ہم کہتے ہیں آسٹیو ملیشیا دیکھیں دونوں کا سیم ہے وائٹیمن ڈ کی ڈیفیشنسی یہ جب بچوں میں ہوتا ہے تو اسے ہم ریکٹس کہیں گے اگر اڈلٹ میں ہوگا تو آسٹیو ملیشیا ریکٹس کی وجہ سے ہوگا کہ بونز سوفٹ اور ویک اب جب ایسے بچوں کے پکچر دیکھو گے تو ان کے جو لیکس ہیں وہ ایسے بینڈ ہوئے ہوں گے کس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ بونز سوفٹ اور ویک ہے نیکسٹ ہے وائٹیمن ای وائٹیمن ای کا سورس کیا ہے آئل جتنے بھی پلانٹ آئل ہے کیونکہ یہ بھی ایک فیرٹ سولیبل وائٹیمن ہے یہ بھی ہمیں کانسر ملے گا اس کا بھی سورس کوئی لپرڈ سورس ہی ہوگا تو اس کا سورس کیا ہے پلانٹ آئل اب اس کی ڈیفیشنسی سے کیا ہو سکتا ہے اسٹریلیٹی اسٹریلیٹی ہم کہتے ہیں انفرٹیلیٹی کو انفرٹیلیٹی مینز کین نوٹ ریپروڈیوز اسٹریلیٹی مین انفرٹیل مطلب جو پرسن ہے وہ آگے ریپروڈیوز نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ہیمولیسز ہیمولیسز بلڈ سیلز ہیں آر بی سیز ان کا بریگ ڈاؤن ہوگا ٹھیک ہے بلڈ سیلز فریجائل ہو جائیں گے اور ایزیلی وہ بریگ ہو سکتے ہیں جب بھی وہ کسی سمال بیسل سے پاس ہوں گے وہ بریگ ہو جائیں گے تو وائٹیمن ای کی ڈیفیشنسز کیا ہو سکتا ہے ہیمولیسز زیادہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وائٹیمن ای ایک انٹی اوکسیڈن بھی ہے یہ اس کے ایک ایمپورٹن پروپرٹی ہے ہماری باڈی میں ڈیفرن کیمیکل رییکشن ہو رہے ہیں ان رییکشن میں کوئی اوکسیڈیشن پروسس پہ ہو سکتا ہے جس کے ریزلٹ میں ہماری باڈی میں کچھ فری ریڈکل بن جاتے فری ریڈکل ہے کچھ ایسے ایٹم سمجھ لو جن کے پاس ایکس ایلیکٹرون ہے اب یہ فری ریڈکل ہماری باڈی میں بہت سے حامفل ایفیکٹ پروڈیوز کر سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایکس ایلیکٹرون ہے نا یہ جا کے ہماری باڈی کے کسی بھی کمپاؤنڈ سے کسی بھی ایٹم سے ری کر سکتا ہے اور جب یہ ری کر تو اس کی پروپرٹی یہ ہوتی ہے کہ اس ایٹم کو بھی ایک فری ریڈکل بنا دیتا ہے تو اس طرح سے ہماری باڈی میں اگر فری ریڈکل زیادہ ہو جائیں تو ہماری باڈی بہت سی ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے اس فری ریڈکل سے بچانے کے لیے ہماری باڈی میں کچھ انٹی اکسیڈن بھی ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے انٹی اکسیڈن کا کہ یہ فری ریڈکل کو ختم کرتے ہیں تو ویٹیمن ای بھی ایک انٹی اکسیڈن ہے مطلب یہ جو فری ریڈکل بنتے ہیں کیمکل رییکشن کے دوران یہ ان فری ریڈکل کو ختم کرتا ہے جو کہ اس کی ایک بہت امپورٹن پروپرٹی ہے لازٹ ہے ویٹیمن کے ویٹیمن کے کا سورس ہے گرین ویجیٹیبلز اس کے لابعہ اس کے دیفیچنس سے ہو سکتا ہے ہیمریج دیکھو بلیڈنگ کچھ ٹائم بعد رک جاتی ہے اور وہاں پہ ایک کلوڈ بن جاتا ہے تو اس کلوڈ کو بنانے میں ویٹیمن کے کا رول ہے ویٹیمن کے کا رول بلیڈنگ کو سٹاپ کرنے میں ہے کلوڈنگ میں ہے ہمارے باڈی میں کچھ ایسے کمپاؤن ہے جسے ہم کہتے ہیں کلوڈنگ فیکٹر کلوڈنگ فیکٹر کا کام کیا ہے نام سے پتہ چڑھ رہا ہے کلوڈنگ کروائے گا تو ویٹیمن کے ان کلوڈنگ فیکٹر کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اگر ویٹیمن کے ہی نہیں ہے باڈی میں تو یہ کلوڈنگ فیکٹر ہی نہیں بنے گا جب فیکٹر نہیں پہنے گا تو کلوڈنگ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا بلیڈنگ ایکسیسف بلیڈنگ بلیڈنگ کو ہم کیا کہتے ہیں دوسرے لپسوں میں ہیمبریج ہیمبریج مطلب بلیڈ بیسل سے بلیڈ کا لوس ہونا ایکسیسف بلیڈنگ ہیمبریج کہلاتا ٹھیک تو یہ کچھ ویٹمین ہم نے ڈسکس کی اس کو ڈیفیشن سے ڈیزیز کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی اس چیپٹر سے تو پوچھ سکتے ہو کومنٹ سیکشن میں اس کے علاوہ ویٹمین اے کو ہم کہتے ہیں ریٹین او پوائنٹ مس ہو گیا تھا ویٹمین ای کو کہتے ہیں فرٹیلیٹی فیکٹر فرٹیلیٹی فیکٹر سمجھ آئے کیوں کہتے ہیں کیونکہ ویٹمین ای کا رو ری پروڈکشن سے ریلیٹی بھی ہے فرٹیلیٹی مطلب فرٹائل فرٹائل مطلب وہ پرسن جو ری پروڈیوز کر سکتا ہے ان فرٹائل مطلب جو ری پروڈیوز نہیں کر سکتا ان فرٹائل کا ہی دوسرا نام کیا ہے سٹی ری تو یہاں پہ ہمارے چیپٹر فور کمپلیٹ ہوتا ہے بائیو کیمیسٹری اب نیکس چیپٹر ہم نے کرنا ہے چیپٹر نمبر فائف ان ویمیرمنٹل کیمیسٹری کا پارٹ ون ہے اٹموسفیر